اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدایں بلند کرتے ہیں تب ہی آپ نے سوچا کہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اس کا حقیقی مطلب کیا ہے آئیں آج ہم آپ کو اس کا حقیقی مطلب سمجھاتے ہیں جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ ایک عام آدمی کے حجم کے مقابلے میں پیس عرب خرب گناہ بڑی ہے جبکہ ہمارا صورت ہماری زمین سے دس لاکھ گناہ بڑا ہے اس کے مقابلے میں ایٹاک اور انائی نامی مشہور ستارہ ہمارے سورج سے بھی پچاس لاکھ گناہ بڑا ہے اس کے بعد ویڈل جوس نامی ستارے کا نمبر آتا ہے جو ہمارے سورج سے تیس کروڑ گناہ بڑا ہے اور پھر وی و آئی کینس میجورس نامی ستارے کی بڑائی کا تو کیا ہی کہنا یہ ستارہ ہمارے سورج سے ایک عرب گناہ بڑا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ملکی بھی ہے اور ہماری صرف اس ایک کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے تین سو عرب سے زائد سورج موجود ہیں اور یہ کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم کسی ایسی چیز میں سوار ہوں جو ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتی ہو یعنی ایک سیکنڈ میں زمین کے ساتھ چل کر لگانے والا ہو تو اس کو بھی ہماری کہکشاں کو پار کرتے کرتے ایک لاکھ سال لگ جائیں گے اندازہ ہوا نا کہ ہماری کہکشاں کتنی بڑی ہے لیکن نہیں آئیں ہم آپ کو اپنی پڑوسی کہکشاں میں لیے چلتے ہیں جس کا نام انڈرومیڈا ہے وہ ہماری کہکشاں سے دو گنی ہے یعنی دو لاکھ نوری سال وسیع و ریز لیکن یہ بھی چھوٹی ہے ایم ایٹی ون نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے ساٹھ گناہ بڑی ہے جبکہ آئی سی ون زیلو ڈبل ون نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے چھ سو گناہ بڑی ہے اب سمجھ آ رہا ہے نا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے اللہ اکبر آئیں ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا جیسے سکاروں سے کہکشاں بنتی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اسی طرح کہکشاں سے کلسٹر بنتے ہیں اور جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں واقع ہے اس کا نام ورگو کلسٹر ہے اور صرف اس ایک کلسٹر میں سنتالیز ہزار کے کشائیں ہیں اور معاملہ ابھی یہ ختم نہیں ہوا کلسٹرز بھی آپس میں مل کر سپر کلسٹر بناتے ہیں اور جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام لوکل سپر کلسٹر ہے اور اس سپر کلسٹر میں سو کے قریب کلسٹر ہیں اور اس سپر کلسٹر جیسے کم و بیش ایک کروڑ سپر کلسٹر ہماری کائنات میں موجود ہیں جو ایک عظیم جان میں معمولی نقطوں کی معنی نظر آتے ہیں اور ان سب کو صرف ایک ذات یعنی اللہ تعالی نے بنایا ہے تو اندازہ ہوا کہ اللہ کتنا بڑا ہے یہی وہ کبریائی ہے جس کو قرآن سور زمر میں یوں بیان کرتا ہے اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا اس کی بڑائی کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے یہ ہے اللہ اکبر کا صحیح مطلب اور یہی وہ عظیم چملہ ہے جس کو سننے اور سمجھ لینے کے بعد سوائے انتہائی متقبر کے ہر ایک شخص کا سر سجدے میں چلا جاتا ہے اللہ 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 اکبر اللہ 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 الان اللہ موسیقی